اسلام علیکم ناظرین حاضرے خدمت ہوں آپ کے سامنے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپس میں آج جو میں اپنے ناظرین کے لئے نسخہ لے کے آیا ہوں اس کو استعمال کر کے اس کو یوز کر کے تقریباً ایک نہیں دو نہیں تین نہیں یہ سمجھ لیجئے کہ کم سے کم پانچ یا چھے عورتوں کو آرام سے سیر کر سکتے ہو کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ مزاگ کر رہا ہے تو یہ کوئی مزاگ نہیں ہے آپ خود بنائیے خود استعمال کیجئے اس کا ریزلٹ دیجئے دیکھئے اور اس کے بعد آپ کمٹ کیجئے یقین جانئے آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد ایسے ہو جائیں گے کہ جب آپ کسی عورت کو سیر کرنے کے لئے جائیں گے تو وہ ایسی پاگل ہو جائے گی اور ایسی پاگل ہو جائے گی کہ آپ نے نہ آپ نے سوچا ہوگا نہ انہوں نے سوچا ہوگا خیر ہم وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اب ہم ڈائریکٹ نسکے پہ آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میری اس چینل ہیلتھ ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی ایک بیل کا آئیکن ہوگا اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ استحفے سے محروم نہ ہو اگر کوئی بھائی ہماری پچھلی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے ہوئے ہیں آپ ان لنک کو کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ وقت آپ کا خرچ نہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کیا کیا دوائیاں ہوں گی بہت ہی کم دوائیاں ہوں گی اور آرام سے آپ کو مل جائیں اس میں آپ کو چاہیے منڈی لکھ کے رکھئے منڈی چاہیے دس گرام اس کے بعد موصلی سفید چاہیے ہم کو دس گرام وہ بھی دس گرام چاہیے اور باؤ بھڑھنگ نام کی ایک دوا آتی ہے جو آرام سے مارکٹ میں مل جائے گی آپ کو وہ پانچ گرام لینے ہیں باؤ بھڑھنگ اور بھیڑ کا دودھ بھی ہم کو چاہیے پانچ سیر تقریبا تو وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا تو کرنا کیا ہے کہ یہ ان تینوں دوائیوں کو منڈی موصلی سفید اور باؤ بھڑھنگ جو ہے اس کو بھیڑ کے دودھ میں ڈال کے اور سابوٹ ڈالنا ہے ڈال کے پکانا سٹارٹ کرنا ہے بلکل مطلب ایسے پکانا ہے جیسے ہم گھر میں کھانا پکاتا ہے بلکل آرام کے ساتھ تو سابوٹ ملی سابوٹ مسلی سفید اور باؤ بھڑھنگ کو جب ہم اچھے سے بلکل ایسے کرنا ہے کہ وہ بلکل ہاتھ سے پکڑ میں آ جائے اور آرام سے مسل سکتے ہیں ہم اس کو ایسا وہ اس کا وہ ہونا چاہیے گھرمی سے دودھ کی اس گھرمی سے تو جب اتنا وہ پک جائیں کہ ان کا سطھ نکلنا شروع ہو جائے تو اس میں مزے کے لیے مزے کے لیے آپ تھوڑی سی مسلی بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس میں مزہ آئے مزہ بنے اور وہ فکر نہ لگے آپ کو کیونکہ کھانا تو ہے پھر جب آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے مسلی ڈالنے کے بعد آپ کو لگے کہ اب یہ مکس ہو گیا ہے جمج کے ساتھ ہلا ہی جا کے تو وہ تو وہ ایسا بننا چاہیے کہ وہ دودھ میں سارا مکس ہو جانا چاہیے ایسا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے اتار دینا ہے گیس سے یا جس بھی بھی ہاں کہیں چولا ہو کہیں گیس ہو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دوا بالکل تیار ہے اب اس کو محفوظ کر لیں اور یاد رکھیں صرف ایک ہفتہ یوز کرنی ہے صرف ایک ہفتہ زیادہ نہیں تو کتنا یوز کرنا ہے کھالی آدھا چمچ ہم کو یوز کرنا ہے اور وہ بھی رات کے ٹائم آدھا چمچ کھانا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس ہفتے میں آپ نے مباشرت نہیں کرنی ہے مطلب اس ہفتے میں آپ کو کسی بھی لڑکی کے پاس کسی بھی عورت کے پاس نہیں جانا ہے اب دوسری بات جو میں بتانا بھول گیا کہ گرم مزاج اور خوشک مزاج کے جو لوگ ہیں وہ اس کو قطن استعمال نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا جا کے مزاج چیک کریں کہ بھئی آپ کا مزاج آخر ہے کیا گرم ہے سرت ہے خوشک ہے یا پھر تر ہے تو گرم اور خوشک مزاج والے لوگ اس کو استعمال بالکل نہ کریں تو یہ تھا آج کا نسخہ صرف ایک ہفتہ یوز کرنا ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ بھئی میرے میں کتنی طاقت ہے تو پھر آپ خود کمٹ کیجئے گا کہ بھئی آخر اس دوا میں بات کیا ہے میں نے یہ دوا کیوں تجویز کی تو جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جس بھی بھائی کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو وہ کمٹ میں لکھیں اور اپنی پرابلمز شیئر کریں وہ بتائیں کہ بھائی آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے میں وہ اس طرح کی ویڈیو بنا کے آپ کو پیش کر دوں اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ملیں گے بہت جلد ایک نئی نسخے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ